حضرات ناظرین بہت بہت عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں رائیو ریلی شیعہ چینل کی طرف سے سبھی ناظرین کو بہت بہت تہہ دل سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا دو ہوں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے حضرات آج یوم عید ہے عید کا روز ہے اور آج آج کا دن بڑا ہی فضیلتوں کا مالک ہے آج کے دن سبھی مومنین مسلمین اکھٹا ہو کر نماز عید میں شرکت کرتے تھے مسجد میں لیکن اس لاکڈاؤن کی وجہ سے اس بابا کی وجہ سے ہم لوگ استعمائی طور سے یقیناً مل نہیں سکتے اور ہمارے کہاں رائیو ریلی میں خصوصاً رائیو ریلی میں جمعہ مسجد میں عید کی نماز دس بجے ہوا کرتی تھی لیکن اب کی لاکڈاؤن کی وجہ سے اور استعمائی طور سے اکھٹا نہ ہونے کے وجہ سے وہ نواز ملتوی ہے لیکن انجمن سجادیا جو کی یہاں کی ایک عظیم انجمن ہے اور اس کے اس کی بڑی خدمات رہی ہے ہر شعبے میں اور وہ مسجد کی بھی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے اس کے سگریٹری جناب شاویز علی صاحب کے حکم پر یہ پروگرام نشر گیا جا رہا ہے رائیو ریلی شیعہ چینل کی طرف سے کے ذریعے سے جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہوار قاظمی صاحب امام جمعہ و جماعت میں مولانا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج مولانا سے ہم لوگ ارکان نماز ارکان نماز عید انشاءاللہ بھی آپ سمات کریں گے اور کس طرح سے نماز عید کو برپا کرنا ہے نماز عید پڑھنا ہے وہ آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ انجمن سجادیا ریجسٹر رائیو ریلی کے صدر محترم جناب مصطفی آزم نقی صاحب بھی ابھی ان کا بھی بیان ہوگا وہ مبارک بادی کے حوالے سے سبی مومنین کو اپنا پیغام دیں گے اور مبارک بادی کے حوالے سے انجمن سجادیا انجمن سجادیا ریجسٹر رائیو ریلی کے جنرل زگریٹری جناب محترم ریاضد حسن جعفری صاحب اور فوزن بھائی بھی اپنا بیان جاری کریں گے پیغامیں مبارک باد پیش کریں گے اور آخر میں اس کے بعد جناب شاویز علی صاحب بھی اپنا مبارک بادی کا پیغام اور شکریہ کا پیغام پیش کریں گے حضرات کیونکہ لاکڈاؤن میں اس طرح سے یقینا ہم لوگ عید منع نہیں سکتے جس طرح سے پہلے ہم لوگ منعایا کرتے تھے عید کی ساری چمک پھیجی بڑھ گئی ہے اس پر چار مصرے مجھے جناب کردار لکنوی صاحب کے ابھی ابھی انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں آج کے حوالے سے میں آپ نے سبھی ناظرین کے خدمت میں چار مصرے اس لاکڈاؤن میں عید کا کیا رنگ ہے کیسے عید منائی جا رہی ہے اس چار مصرے سے سمات کریں کہ اس عید میں وہ عید کے منظر نہ ڈھونڈیے اس عید میں وہ عید کے منظر نہ ڈھونڈیے آئے گا کوئی گھر نہ کسی کے نہ جائے گا آئے گا کوئی گھر نہ کسی کے نہ جائے گا اور کردار آؤ لوٹ چلے اپنے گھر کی اور کردار آؤ لوٹ چلے اپنے گھر کی اور ایسے میں کون ہم کو گلے سے لگائے گا ایسے میں کون ہم کو گلے سے لگائے گا حضرات یہ تھے جناب کردار لکنوی صاحب کے چار مصرے جو کی حالات حضرہ پہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیے حضرات میں سب سے پہلے محترم جناب شاویز علی صاحب شعبہ دینیات کے سیگریٹری انجمن سجادیہ ریجسٹر لائیوریلی کے شعبہ دینیات کے سیگریٹری جناب شاویز علی صاحب کے خدمت میں چلوں گا اور وہ اپنا پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں مبارک بادی کا بھی اور شکریہ کا بھی تو میں ان کے خدمت میں چلتا ہوں سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بہوازی بلند نارے صلوات پڑھیں اللہمہ صلیح علیہ محمد وعالی محمد وآلہ محمد وآلہ حضرات سلام علیکم میں شعبہ دینیات انجمن سجادیہ ریجسٹر لائیوریلی اپنی طرف سے میں آپ حضرات کو عید الفطر کی دلی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور میں امام جماع جماعت علی جناب مولانا شاہ بارک آدمی صاحب کا ڈلی طور سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لاغ ڈاؤن کے پیریٹ میں بھی آن لائن خدمات کو انجام دیا اور مومنین تک مسئلے مسائل کو بیان کیا اس کے بعد میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں انجمن سجادیہ کے صدر جناب مصطفی علم صاحب اور جنرل سکڑیٹری جناب ریاض الحسن صاحب اور اپنی کارکون کامیٹری کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لاغ ڈاؤن پیریٹ میں پوری طرقے سے ہمجھے سپورٹ کیا اور مسجد میں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا جو بھی کام ہو سکتے تھے انہوں نے ہمارا پوری طرقے سے سپورٹ کیا ہے اور اس لئے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور مومنین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لاغ ڈاؤن پیریٹ میں افطار کے بدلے رقم دیکھ کر جو ضرورت مند ہیں مستحقین ہیں ان کی مدد کی ہے انجون سجادیا کے طرح اور لاسٹ میں میں اسپیشلی تھینکفول ہوں آلی جناب کمواریزوی صاحب کا اور جناب زائر حسین صاحب کا جن کے چینل کے طرح یہ سارے بیان جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں جن کے چینل کے طرح جو بھی عملوں کے پروگرام تھے جو بھی مسئلے مسائل تھے ان کو بیان کیا گیا ہے اور مولانا کمواریزوی صاحب کو بھی شگہدار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے سے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا بہت اچھے سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے یہ جناب جانب مہترم شاویز علی صاحب جو کی مبارک بادی کا پیغام دے رہے تھے اور شکریہ کا بھی پیغام مولانا کے سلسلے سے مولانا شہوار کازمی امامی جمعہ و جماعت کے سلسلے سے بھی دے رہے تھے شکریہ ان کا عدا کر رہے تھے کہ اس لاکڈاؤن کے پیریٹ میں بھی انہوں نے دینی خدمات میں کوئی کوتا ہی نہیں برتی اور مولانا خمبر علی رزوی صاحب کا بھی شکو گزار شکریہ عدا کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑا حوصلہ بکشا حوصلہ دیا اور آئیے حضرات اب ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں اس وقت مہترم جناب ریاض الحسن جعفری صاحب کی خدمت میں ہم چلتے ہیں جو کی انجمن سجادیا ریجسٹر رائیوریلی کے جنرل سگریٹری ہیں وہ بھی مبارک بادی کا پیغام پیش کریں گے سب ہی مومنین کے خدمت میں آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیغام پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد حضرات سلام علیکم میں سید ریاض الحسن جعفری جنرل سگریٹی انجمن سجادیا ریجسٹر رائیوریلی و متولی حسینیہ فقر قوم سید قلب عباس صاحب مرہوم رائیوریلی سب ہی حضرات کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی جناب ظاہر حسین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایسے وقت میں رائیوری شیعہ چینل قائم کیا جس کی اس وقت بہت ضرورت تھی سیدی دینیات کے پاس بھی یہی ایک ذریعہ بنا لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کا ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے جس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے سارے مذہبی پروگرام ملتوی کر دیے گئے ہیں مسجدوں میں روزہ افتار اور عامال وغیرہ اس سال نہیں ہو سکا اور نہ مولا کائنات کا تابوت ہی اٹھ سکا جس کا بہت افسوس ہے جناب مولانا شہوار کازمی صاحب جمعہ جماعت چوبے دینیات کی طرف سے برابر ہر جمعہ و دیگر موقعوں پر آن لائن تقریر کرتے رہے ہیں اور موقع موقع پر جناب مولانا کمر علی رزوی صاحب بھی آن لائن تقریر کرتے رہے ہیں شگوں کی تاریخوں میں تین دن برابر مجالی آن لائن ہوتی رہی ہیں جس میں جناب مولانا شہوار حسین کازمی صاحب جمعہ جماعت جناب مولانا کمر علی صاحب جناب مولانا شاہد علی صاحب برابر تقریر کرتے رہے ہیں جناب مولانا کمر علی صاحب جمعہ جماعت اور شہوار کازمی صاحب شہوار کازمی صاحب جمعہ جماعت مولانا کمر علی صاحب اور مولانا شاہد علی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بات قابل تعریف ہے کہ ہمارے قوم نے کرونا وائرس سے ڈٹ کر مقابلہ کیا چونکہ اس وائرس نے لوگوں کی گوزی روٹی چھین لیت لہٰذا ان حضرات کی مدد کے لیے لوگ آگے آئے اور جناب مرانا کنبر علی جزوی صاحب نے 22 مارچ کو ہی پروگرام شنو کر دیا تھا اور دو بار راشن و نفد روپیا کمزور کنبوں کی مدد گھر گھر پہنچا کر بھی جناب شاکر صاحب کی قیادت میں بھی قیادت میں اور ماسومن فانڈیشن رائبلی کی طرف سے بھی راشن کی مدد کی گئی اور بہت سے حضرات نے نیجی طریقے سے گھروں میں جا جا کر مدد کی جس میں جناب مصطفی آزم صاحب جناب عرشی اقبال صاحب نیر صاحب اور دیگر حضرات شامل ہیں سیکرٹی دینیات کی طرف سے کارکن کمیٹی کی رائے سے کمزور کنبوں کی مدد کے لیے جو پروگرام بنائے گیا وہ بھی بہت ہی کامیاب رہا کامیاب رہا اور لوگوں نے بڑی بیوچسپی کے ساتھ رقم جمع کی جسے سبی کنبوں کو پہنچا دیا گیا ہے جن حضرات نے رقم دی ہے انجمن ان کا بہت سب کا بہت شکر گزار ہے اس سبی پروگراموں کو انجام دینے کے لیے برابر کارٹن کمیٹی صدر صاحب سے رابطہ قائم کرتی رہی ہے میں جناب شاویز صاحب سگریٹی سو چوبے دینیات کا شکر گزار ہوں کہ اطور کام میں برابر ساتھ کھاڑے رہے میں زہر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے پروگرام و مجالیس کو آن لائن کرانے میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے آخر میں میں تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے وقت میں ان کاموں میں مدد کی اگر میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں معذت پاؤں یہ جناب ریاض الحسن جعفری صاحب جنرل سگریٹری انجومن سجدیا ریجسٹر رائیبریلی جو کہ اپنا بھائیغام مبارک باری کا پیش کر رہے تھے مومنین رائیبریلی کے لیے خصوصی آئی حضرات اب اگلے مہمان کی طرف ہمارے گزر ہمارے محترم انجومن سجدیا ریجسٹر رائیبریلی کے صدر محترم جناب مصطفی آزم نقلی صاحب کے خدمت میں ہم چلتے ہیں اور میں سب سے پہلے ان کو زحمت دینے سے پہلے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انجومن سجدیا کے شعبہ دینیات کے سگریٹری جناب شاویز علی صاحب کی طرف سے بھی کہ انہوں نے اپنی بیماری کے حالت میں بھی یہ پیغام جو ہے پہنچانے کے بارے میں زحمت اٹھائی اور میں ان کی خدمت میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں ہماری انجومن سجدیا ریجسٹر رائیبریلی کے صدر محترم جناب مصطفی آزم نقلی صاحب اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد مومین سلام علیکم میں سید مصطفی آزم نقلی صدر انجومن سجدیا ریجسٹر رائیبری آپ سبھی مومین رائیبری کو عید کی دلی میں بات پیش کرتا ہوں اس سال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو حالات سے آپ سبھی واقف ہیں لوگ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سبھی لوگ متاثر ہوئے ہیں بالکتوز غریب طبقہ بہت پریشان ہے مجھے دلی خوشی ہے کہ آپ سبھی حضرات نے اپنے طور پر ضرورت مندوں کی مدد کی ہے اللہ آپ کو جدائے خیر عطا کرے اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ حالات کے طاقتے متاثرین کی مدد کرتے رہیں گے میں بالکتوز میں جناب شہوار مولانا شہوار قادمی صاحب کا شکردار ہوں جنہیں نے ہر موقع پر جمعہ تو نہیں ہوا مگر ہر موقع پر لوگوں کو آمال وغیرہ وحید چطرہ و باقی دیگر امور میں ان کی مدد کی اور انہیں نے میں شکردار ہوں میں ان کا تہہ دل سے شکردار ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ تفائل محمد آل محمد پروردگار عالم اور جلد ہی اس موضی مرد سے بابا سے ہم سے حق کا کوئی حل نکالے اور دنیا کو جان لے وہاں بیماری سے نجات حاصل ہو آمین یہ تھے محترم مصطفی آزم نقوی صاحب صدر محترم انجومن سجادی علیشتر رائیبریلی جو کی مومنین رائیبریلی تک مبارک بھاری کا پیغام پہنچا رہے تھے آئیے حضرات اب آگے بڑھتے ہیں اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہوار کازمی صاحبی ماں میں جمعہ و جماعت رائیبریلی میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور آج کیونکہ ہم لوگ کہیں اکھٹا ہو کر نماز عید نہیں پڑھ سکتے تو آج مولانا انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں مولانا ارکان نماز عید کی نماز عید کو کیسے بجا لانا ہے وہ بتائیں گے ان کی خدمت میں چلتے ہیں مولانا شہوار کازمی صاحبی ماں میں جمعہ و جماعت جو کی ہم کو ارکان نماز اور عید کے عامال کیا ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے کس طرح سے پڑھنا ہے نماز اس کے بارے میں بتائیں گے آئیے حضرات ایک باواز بلند نعرے صلوات سے مولانا شہوار کازمی ماں میں جمعہ و جماعت کی قائز تقبال کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علن نبی المکی المدنی القراشی الحاشمی اللبتہی مولانا و مولس قلین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلمین من یوم ناحازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم وَهُوَا صدقُ الصَّدَقِينَ وَقَالُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ آج یوم عید ہے عید الفطر جو تمام مسلمانوں کے لئے ایک پیغام ہے خوشی کا اور ان لوگوں کے لئے خاص کر جنہوں نے ماہِ سیام ماہِ رمضان میں مسلسل اطاعتِ الٰہی کے فرائض کو انجام دیا اور عبادات کے مختلف مراحل کو تیہ کیا ان لوگوں کے لئے یہ آج عید کا دن ان کی پاداش کا دن ہے ان کے انام و اکرام کا دن ہے ان کے حق میں خوشی کا دن ہے اور میں سب سے پہلے ممنون و مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں انجومہ نے سجدیا جو ریجسٹرڈ ہے رائی بریلی جس کے جنرل سیکریٹی جناب ریاض الحسن جعفری صاحب ہیں اور سگریٹی شعبہ دینیات جناب شاویز علی صاحب ہیں اور صدر جناب مصطفی آزم نقوی صاحب ہیں یہ تینوں حضرات لائقِ مبارک باد ہیں کہ ان کی کوشش اور کاوش کے ذریعے سے شیعہ چینل کو وسیلہ بناتے ہوئے تمام وہ پیغامات جو ماہ سیام سے متعلق تھے وہ مومنین اور متقین اور صالحین تک پہنچائے گئے اور یقیناً اس وابا کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس حالت میں کہ جبکہ باہر نکلنا مشکل تھا اور مسجد میں یقجہ ہونا بھی پریشانی کا باعث تھا اور قانون بھی تھا کہ یقجہ نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود یہ کہ ہمارا ایک سلسلہ پیغام رسانی کا جاری رہا اس چینل کے ذریعے سے شیعہ چینل کے ذریعے سے اور یقیناً یہ شیعہ چینل بھی جو جناب زائر صاحب جس کو ہینڈل کر رہے ہیں یہ بھی لائقِ صد مبارک باد ہیں کہ ان کے ذریعے سے مومنین مسلسل وہ روحانی غزہ حاصل کرتے رہیں کہ جو لاک ڈاؤن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کے یقجہ ہو کے جو پہنچنا تھا پیغام وہ نہیں پہنچ پایا لیکن ملٹی میڈیا کے ذریعے سے اس چینل کے ذریعے سے وہ سارے پیغامات ان تک پہنچتے چلے گئے اور پہنچے اور یقیناً یہ دن جو ہے عید کا دن ہے اور ان لوگوں کی انام اور اکرام کے لیے ایک اللہ کے کائنات نے اس یوم کو اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو آواز دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلسل اللہ کی اطاعت میں سرگردہ اور سرگردہ رہے اور مسلسل عمل پیرو رہے کہ ان کے انام اور اکرام کا دن ہے یہ یوم عید اور مولای کائنات فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزرد نہ ہو غلطیاں اور گناہ انسان جس حد تک بھی کنٹرول کر لے وہی ایام اور وہی لمحات اس کے لیے خوشی کے باعث قرار پاتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جاتا ہے اور یہ مہینہ بھی اسی لیے رکھا کہ اس میں آپ ایک آیت جو ہے کہ یہ خود اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ اسی درہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والو پر فرض کیا گیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تو یہ رمضان کے روزے اس لیے واجب قرار دیے گئے کہ تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے روزے دار پرہیزگار بن جائے پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر برائیوں سے تمام گناہانے قبیرہ اور صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے تقویٰ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے آپ دیکھیں کہ یہ تقویٰ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ وقایہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا حفاظت کرنا بچانا اجتناب کرنا یعنی اپنے آپ کی حفاظت کرنا برائیوں سے گناہوں سے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا یہی تقویٰ ہے اور قرآن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ کے نزدیک رسپیکٹیبل وہ ہے صاحب عزت وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے صاحب عزت ہے اور صاحب توقیر وہی شخص ہے جو تقویٰ میں افضل ہے اور تقویٰ میں سب سے بلند اور برتر ہے تو یہاں پر اللہ نے قرآن مجید کے لئے بھی یہی فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ جو قرآن یہ قرآن بھی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ ان کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے جو متقین ہے قدل متقین متقین کے لئے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے یعنی ہدایت کا ایک تھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے لیکن کن کے لئے جو متقین ہے جو پرہزگار ہے تو قرآن ان کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے ورنہ یہ بھی کہہ سکتا تھا رب کائنات کہ یہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے مسلمین کی ہدایت کے لئے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آغاز قرآن مجید کرتے ہیں یعنی سورہ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں یہ آیت آپ کو آغاز ہی نظر آتی ہے کہ قرآن ہم نے ہدایت بنایا ہے لیکن ان لوگ کے لئے جو متقین ہے اور سورہ آل عمران جو اللہ سب کو دوست بھی نہیں رکھتا بلکہ ان کو دوست رکھتا ہے جو پرہیز گار ہیں جو متقین ہے انہی کو اللہ دوست رکھتا ہے سورہ توبہ نوہ سورہ اور دسوہ پارہ اس کی آیت نمبر چھتیس نے ارشاد فرمائے کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِين یہ جان لو کہ اللہ مُتَّقِين کے ساتھ میں دیکھئے اللہ یا تو کہتا ہے کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ میں اور یہاں فرما رہا ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِين یہ جان لو کہ اللہ مُتَّقِين کے ساتھ میں تو یہ جو تقوے والے ہیں یہ اکیلے نہیں بلکہ اللہ ان کے ساتھ میں ہے اور ایک عجیب سی آیت ہے سورہ مائدہ کی جو سورہ مائدہ پانچ سورہ چھٹا پارہ اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں گے کہ عجیب آیت ہے اس کی آیت نمبر ستہ اس میں کہ عمل کرنے والے تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے لیکن ہر ایک عامل کا عمل بارگاہ عزدی میں قابل قبول نہیں ہے بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عامل کو قبول کرتا ہے متقین کے سب کے عامل اس کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت پر فائز نہیں ہوتے بلکہ جو متقین ہیں انہی کے عامل اللہ قبول کرتا ہے سورہ نحل سولوہ سورہ چودوہ پارہ اکتیسوی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قزالک اللہ یجزی المتقین اللہ متقین کو ایسے ہی جزا دیتا ہے یعنی متقین کو ایسے ہی جزا دیتا ہے یعنی جزا کو اس نے مقصوص کر دیا پرہزگاروں کے لئے متقین کے لئے اور سورہ جاسیہ جو پینتالیس سورہ اور پچیس پارہ ہے قرآن مجید کا اور انیسوی آیت ہے اس میں فرمایا کہ اللہ متقین کا سرپرست ہے سب کی سرپرستی اللہ نہیں لیتا بلکہ آواز آتی ہے اللہ سرپرست ہے متقین کا پھر اس کے بعد میں سورہ دخان جو چوالیس سورہ پچیس پارہ اور اس کی آیت نمبر اکیہ اون میں فرمایا بے شک متقین کو اللہ وہاں رکھے گا جو امن والا مقام ہوگا تو جنت میں ایک ایسے مقام پر متقین کو رکھا جائے گا جو امن و شانتی والا مقام ہوگا جو جنگہ ہوگی وہاں پر متقین کو رکھے گا سورہ انام چھٹا سورہ آٹھوہ پارہ آیت نمبر ایک سو ترے پن میں فرمایا کہ بے شک یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ جو دنیا والوں نے راستے بنائے ہیں ان کی تباہ اور ان کا فالو نہ کرو اس لیے کہ اگر تم دنیا والوں کے بنائے ہوئے راستے پر عمل پیرو ہو جاؤگے تو یہ میرے راستے سے تمہیں مس گائیڈ کر دیں گے گمراہ کر دیں اللہ تمہیں کھل کے وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن سکو تاکہ تم پرہیز گار بن جاؤ سورہ دوسرا پرہ ہے اس کی آیت نمبر ستانوے میں فرمایا سامان سفر تیار کر لو اور بہترین سامان تقوی ہے اللہ سے ڈھرتے رہنا اے صاحبان عقل تو اللہ کے نزدیک جو بہترین زاد راہ ہے اس کا نام تقوی ہے جسے بندہ مومن اپنے ہمرا دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتا ہے اس بہترین توشے اور توفے کا نام تقوی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہی توفہ قابل قبول بھی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ چوتھا پارہ آیت نمبر ایک سو پندرہ اللہ متقین سے خوب واقف ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ متقین کون ہے اور منافقین کون ہے تو اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے سورہ حج و سورہ ستر و پارہ بتیس بھی عید جو شائر اللہ کی تعظیم بجالاتیں ہیں یہ ان کے دل کے تقوی کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے متقی ہیں وہ پرہزگار ہے اس لیے شائر اللہ کا احترام کرتے ہیں تعظیم بجالاتیں سورہ نحل سورہ چود و پارہ آیت نمبر تیس و قی ل لذین تقو مازا انزلا ربکم قالو خیر جب متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا قالو خیر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر نازل کیا اس لیے کہ اللہ خیر نازل کرتا ہے شر نازل نہیں کرتا اور خیر کو پسند کرتا ہے شر کو پسند نہیں کرتا خیر والوں کو پسند کرتا ہے شر والوں کو نہیں پسند کرتا پھر آگے بڑھ کے آواز آئی سورہ مریم انیس و سورہ سول و پارا آیت نمبر ستارہ اور اٹھارہ فارسلنا الیہا روحنا فتمسل لہا بشر سویہ قالت آوزو آوزو بالرحمان منکا انکنتا تقیہ جناب مریم کی خدمت میں جب جبریل امین آئے اور وہ بشر بن گئے تو جناب مریم گھبرا گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کا کوئی متقی بندہ ہے تو میں تجھ سے پناہ مانتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے وہ پناہ دیتا ہے منافق یا مشرق کسی کو کے حق میں پناہ گاہ نہیں بن سکتا بلکہ متقی ہی ایک ایسا فرد ہے کہ جو پناہ گاہ بن سکتا ہے سورہ ہوت گیاروہ سورہ باروہ پارہ آیت نمبر انانچاس میں فرمایا کہ اِنَّ الْعَوْقِبَتَ لِلْمُتَّقِينَ آقِبَت بَخیر متقین کے لئے ہے سورہ مریم انیس و سورہ اور سولوہ پارہ آیت نمبر بہت سُمَّنُنَجِّي اللَّذِينَ تَقَوْ وَنَظَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا قیامت کے دن اللہ ظالمین کو جہنم کی آگ میں جھوک دے گا اور متقین کو نجات کا پروانہ عطا کر دے گا تو متقین کو نجات ہے اور ظالمین کے لئے جہنم ہے سورہ مریم انیس و سورہ سولوہ پارہ آیت نمبر پچاسی میں پھر فرمایا کہ یوم ناخر المتقین الى الرحمان وفد محشر میں جب متقین اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے تو ان کی شان بے نیازی یہ ہوگی کہ جس طریقے سے مہمانوں کو ہوگا متقین میں مہمان ہوں گے دیکھئے ماہ سیام میں اللہ کے مہمان سب ہوتے ہیں اور الہی دسترخان سب روزہ داروں کے لئے رشتہ ہے لیکن میدان محشر میں اللہ سب کا میزبان نہیں ہوگا اور بارگاہ عزدی میں قیامت کے دن میدان محشر میں سب مہمان نہیں بنیں گے بلکہ صرف متقین وہ شخص ہوں گے وہ افراد ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ ہمیں مہمان بن کے جائیں گے اور اللہ ان کا میزبان قرار پائے گا سورہ شعرہ چھبیس و سورہ انیس و پارہ آیت نمبر نوے وَعُذْ لِفَتِل جَنَّتُ لِلْمُتَّقِين اللہ کہتا ہے ہم نے جو جنت کو سجایا ہے یہ مسلمین کے لیے نہیں سجایا ہے بلکہ ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے پھر فرماتا ہے سورہ مریم انیس و سورہ سولوہ پارہ آیت نمبر ترے سٹھ میں کہ تلکل جنت و نور سم من عباد من کا نتقی گیا ہم جنت کا وارث ان بندوں کو بنائیں جو متقی ہوں گے تو متقی ہی جنت کے وارث بنیں گے متقین بنیں گے منافقین جنت کے وارث نہیں بن سکتے اور یہ حقیقت ہے کہ متقین اور منافقین برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ جو رمضان اللہ نے مائے سیام میں روزوں کو فرض کیا ہے واجب کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تاکہ بندہ متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے تو آج چونکہ ہمیں انام دینے کا دن ہے اللہ کی درف سے متقین کے لیے اور روزے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم پرہیزگار بن جائے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس درجے پر پرہیزگار کے پہنچ گئے ہیں کہ پاننے والے تو نے آج کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ایک دن ایسا رکھ دیا تیس دن کے بعد جب ہم پرہیزگار بن گئے اور گناہوں سے بچتے بچتے اس منزل پہ آگئے تو اللہ نے ہمارے لیے یہ شبوال کا پہلا دن جو ہے شبوال کی پہلی تاریخ کو عید کا دن ہمارے لیے قرار دیا ہے لہذا آج ہم دو گانہ ادا کرتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں جو غیبت امام زمان علیہ السلام میں سنت ہے اس کی نیت بھی سنت ہی ہوگی تو آپ جب دو رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے اچھا یہ جماعت سے بھی ادا ہوتی ہے اور فرادہ بھی یہ نماز آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ حالات اب اجازت نہیں دیتے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے لہذا ان فرادی طور پر ہم منفرد اکیلے فرادہ کی نیت کے ساتھ میں اکیلے ہم اپنے گھر پر نماز ادا کر سکتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز عید الفطر پڑھتا ہوں دو رکعت پربطن اللہ اس کے بعد میں آپ الحمد کا سورہ پڑھیں گے الحمد کے بعد میں سورہ اعلیٰ پڑھیں گے سب حسمہ رب بکل اعلیٰ خلق فسو والذی قدر فہد والذی اخرج مرعا یہ سورہ اعلیٰ ہے اس کی تلاوت کریں گے اس کے بعد میں پانچ قنوط پڑھیں گے اللہ محل کبریہ والعظمت وحل جود والجبروت وحل لف والرحم یہ دعا دعا قنوط جو ہے یہ مخصوص ہے ایدین کی نواز سے لہذا یہ پانچ قنوط آپ ادا کریں گے رکو میں جائیں گے ذکر رکو کریں گے پھر دو سجدے بجا لائیں گے پھر قیام کی حالت میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد الحمد پڑھیں گے الحمد کے بعد میں آپ سورہ والشمس پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن رہیم والشمس وزہاہا والقمر ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یکشاہا والسمائی وما بناہا والارز وما تہاہا ونفس وما سواہا یہ سورہ جو ہے آپ اس سورے کو ادا کریں گے یہ سورہ پڑھیں گے سورہ والشمس اور اس کے بعد جب یہ سورہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دعائے قنوط اللہم اہل کبریاء والعظمت وحل الجود والجبروت وحل لف والرحم وحل التقو والمغفرہ یہ دعائے قنوط جو ہے آپ چار بار پڑھیں گے اس طریقے سے یہ نو بار ہو جائے گا اور یہ چار بار آپ دعائے قنوط پڑھنے کے بعد آپ پھر تکبیر بلند کرنے کے بعد رکو میں جائیں گے ذکر رکو پڑھیں گے اس کے بعد میں دو سجدے بجا لائیں گے تشہود اور سلام پڑھ کے نماز کو تمام کر دیں گے یہ آپ کی نماز تمام ہو جائے گی اور اس میں خدبے کی ضرورت اب نہیں ہے کیونکہ آپ انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ دونوں سورے تیسوے پارے میں ہیں سورے وشمس بھی آپ کو تیسوے جزوے مل جائے گا اور سورہ سب حسمہ یعنی سورہ اعلیٰ بھی یہ بھی تیسوے پارے میں ہے دعا قنود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شیعہ سنا شریعہ سا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں توفت العوام نہ موجود ہو توفت العوام میں یہ دعا قنود بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو رمضان سے متعلق جو کتاب تنظیم المقاطب سے چھپی ہوئی ہے عامالے مہ سیام کے عنوان سے اس میں بھی یہ قنود آپ کو مل جائے گا اور دوسرے جو چھوٹی چھوٹی ڈائریہ ہوتی ہے تنظیم المقاطب کی اس میں بھی جو ڈائری ہوتی ہے خطبے ہوتے ہیں اس میں اور اسی میں یہ قنود بھی آپ کو مل جائے گا اور دوسری کتابیں جو ہیں دعاوں کی اس میں بھی آپ کو یہ دعا قنود مل جائے گا تو اس میں پڑھنے کا طریقہ اس کا بہت آسان ہے اور اگر یہ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو سادے طریقے سے نیت کر کے جو سورہ یاد ہے وہ پڑھے ہے اور جو قنود ہی ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور سادے طریقے سے بھی نماز کو عدا کر سکتا ہے لیکن یہ صورت میں کہ جب اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ نہ تو عربی پڑھ سکتا ہے نہ دعا قنود پڑھ سکتا ہے یہ واقف نہیں ہے عربی سے تو یہ سنگام میں وہ جیسے صبح کی نماز پڑھتا ہے نیت عید الفطر کی کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بلکل لا بلد ہے اور کوئی کمک اس کی طرف نہیں پہنچ پا رہی ہے کوئی مددگار بھی نہیں ہے تو اس انگام میں لہذا آج کا دن عید کا دن ہے اور میں تمام مومنین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عید سعید کی عید الفطر کی عید الفطر کا مطلب یہی ہے کہ فطرے والی عید ہے اور فطرہ آپ کو عید کی نماز کے عدا کرنے سے پہلے عدا کرنا ہے اور مستقین تک پہنچانا ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ جو مستقین نے زکاة سے فطرہ ہے ان تک یہ فطرہ کی رقم پہنچ جانی چاہیے تاکہ روزے سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے اور فطرے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ مال بھی پاک ہو جائے اور آنے والی آل بھی پاک رہے اس لیے روزہ روزے کے ساتھ میں فطرہ رکھا ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے بغیر درود کے نماز مکمل نہیں ہوتی ایسے ہی روزہ بغیر فطرے کے مکمل نہیں ہوتا ہے لہٰذا ہم دست دعا بلند کر کے بارگہ زدی میں دعا گو ہیں کہ خلا کے کائنات مالی کے سیز جہاد تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو مقروض ہے ان کے کرزے سے ادائیگی فرمائے جو بیمار انہیں شفائی کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے اور جہاں جہاں بھی شیعان حدر کرران ان کی جان مال عزت و عبرو اور ناموس کی رب کائنات تو حفاظت فرمائے اور اس نماز کے بعد میں زیارت امام حسین پڑھنے کی بڑی تاقید کی گئی ہے اس لیے کہ حسینی ہی کی ذات پاک مقدسہ متحرہ وہ ہے کہ جس کے سبب ہم یہ نماز ادا کر رہے ہیں اگر حسین قربانی پیش نہ کرتے تو ہم یہ دوگانہ ادا نہ کر پاتے لہذا لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضرور پڑھیں چونکہ اس کے پڑھنے کی تاقید بہت زیادہ کی گئی ہے پڑھنے کا سواب بھی بہت بیان کیا گیا ہے اور پھر آج کے دن اس زیارت امام علی وقام شہنشاہ کربلا کو پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے لہذا یہ دعا پڑھی جائے اور اب ہم امام آخر سے متعلق جو دعا ہے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اب وارث جو ہے ہمارا پردہ غیب میں موجود ہے اور انہی کے توصل سے ہم دعا بھی مانگیں گے اور یہ دعا جو عام طور سے ہم ہر عبادت میں ہر نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلی آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزا کا توعا وطمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علیہ محمد وعینا محمد وعجل فراجہ ہم دست دعا بلند کر کے امام اصر وزمان کے توصل سے دعا گو ہیں کہ پاننے والے تجھے ہمارے وقت کے امام کا واسطہ کہ ہمیں اس وبا اور اس موزی بیماری سے نجات اتا فرما اور جو بھی مومنین اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ اور آجلہ اتا فرما اور پاننے والے اس وبا کو ہم سے دور کر دے تاکہ پھر یک جا ہو کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لئے تیرے گھر میں جمع ہو اور تیرے عبادت کے صحیح طریقے سے فرائض انجام دے سکیں جو پریشان حال ہے کائنات کے مالک اور خالق تجھے واسطہ امام آزم امام آخر کا کہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کے شفاء کاملہ اور آجلہ اور نافعہ عطا فرما جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کررار ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما مقدس مقامات کی حفاظت فرما عطبات عالیہ کی حفاظت فرما علماء حق کے سائے کو ہمارے سرو پر باقی رکھ اور حجت دورہ کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا سباناللہ جزاکاللہ یہ تھے مولانا الشہبار کا عظمی صاحب امام جمع و جمعات جو کہ مومنین رائبریلی خصوصا مومنین رائبریلی کے لیے یہ پیغام پہچا رہے تھے انہوں نے مبارک بادی بھی دی اور آج کے عمال کے بارے میں بھی بتایا اور زیارت امام حسین کے بارے میں بھی بتایا اور عید کے ارکان عید کی نماز کے ارکان کیا ہے کس طرح سے بجا لانا ہے اس کے بارے میں بتایا میں انجمن سجالیہ ریجسٹر رائبریلی کے شعبہ بیمیار کی طرف سے بھی بھی شکر گزاروں مولانا کا اور آئیے حضرات اب میں آخری میں سب کو ایک بار پھر سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب ہی ناظرین کو اور سب ہی سامائین کو اس ٹائم جتے بھی ویور دیکھ رہے ہوں سب کی خدمت میں رائبریلی شیعہ چینل کی طرف سے عید کی تہہ دل سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب ہی ناظرین اور سامائین سے گزارش کی جاری ہے رائبریلی شیعہ چینل کی طرف سے کی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ یوکیوب جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسی طریقے سے دینی خدمات کو انجام دیا جا سکے اور سکرین پہ چل رہے اس نمبر کو بھی اگر آپ لوگ کو پیغام اپنا دینا چاہتے ہیں کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے کسی دینی پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوئی تب تک کیلئے خدا حافظ التماس دعا